موسیقی ورڈ پاور ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو ویلکم خوش حامدید مسیح اسو کے زندہ اور پویتر نامے آپ سب کی خدمت میں سلام میں ہوں خداوند کا خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خدا کے کلام کے ساتھ میرے سیسو آج ہم بات کریں گے پدائش کی کتاب کے حوالے سے اس لئے ابھی میں کوئی تلاوت کرنے والا نہیں ہوں تو یہ خدا کے کلام کے بارے میں بات ہم کریں گے جو آج ہے پدائش کی کتاب کا تعرف اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے پدائش کی کتاب کا تعرف تو سب سے پہلی جو بات یہ ہے اس کتاب کا نام پہلے ہم اس کتاب کے نام پر بات کریں گے تو جب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو انیس سو تیس کا جو اردو ترجمہ ہے اس میں اس کتاب کا جو نام ہے وہ ہے پدائش اور انیس سو اٹھاون کا جو اردو ترجمہ سینٹ پال بائبل سوسائٹی کا جو ترجمہ ہے اس میں اس کتاب کا نام ہے تکوین اور عبرانی زبان میں جو اس کتاب کا نام ہے وہ ہے بیرشیت اور بیرشیت جو ہے یہ عبرانی زبان میں اس کا نام ہے اور انگلیش میں اس کا جو نام ہے وہ ہے جینسیز اور ہندی زبان میں اس کتاب کا جو نام ہے وہ ہے اتپتی اور یونانی زبان میں جو اس کتاب کا نام ہے وہ ہے گینسیز اور اس کتاب کے جب ابواب کی بات کی جائے تو اس کتاب کے کل ابواب پچاس ہیں اور اس کتاب کی جو کل آیات ہیں وہ ہیں پندرہ سو تینتیس اور اس کتاب کا جو کل الفاظ ہیں وہ اٹیس ہزار دو سو ستا سٹھ ہیں اور اس کتاب کا جو مرکزی باب ہے وہ باب نمبر چوبیس ہے اور اس کتاب کا جو مرکزی آیت ہے وہ تیسرے باب کی پندرہویں آیت ہے اور اس کتاب کا جو مرکزی لفظ ہے وہ ہے آغاز اس کتاب کا جو مصنف ہے اس کا نام ہے مقدس موسیٰ اور یہ کتاب کی جب ہم انفرادیت پر بات کرتے ہیں یہ بائبل میں منفرد مقام رکھتی ہے تو اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بائبل کی پہلی کتاب ہے اس کتاب کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ یہ بائبل کی پہلی کتاب ہے اور یہ نہ صرف بائبل کی پہلی کتاب ہے بلکہ یہ توریت شریف کی پہلی کتاب ہے کیونکہ پہلی پانچ کتابیں جو ہیں وہ توریت کی ہیں اس لیے یہ توریت کی بھی پہلی کتاب ہے اس لحاظ سے یہ منفرد ہے اور یہ منفرد مقام یا حصیت رکھتی ہے یہ اس کا انفرادی مقام ہے جب ہم بات کرتے ہیں تخلیقی کام کے حوالے سے دنیا کی تخلیق کے حوالے سے تو پوری ڈیٹیل جو ہے یہ پدائش کی کتاب ہی ہمیں مہیا کرتی ہے کہ دنیا کیسے تخلیق ہوئی کیسے بنی آدم کو کیسے بنایا گیا اور پھر ہوا کو کیسے بنایا گیا یہ ساری تعلیم اور سٹیڈی اور معلومات پدائش کی کتاب ہی ہمیں جو ہے یہ مہیا کرتی ہے پدائش کی کتاب کے طرف میں یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو اس میں چند لوگوں کی کہانیاں اور سٹوریز ہیں جو ہمیں معلومات بائبل کے حوالے سے مہیا کرتی ہیں آدم اور ہوا کی کہانی ہے کائن اور حابل کی کہانی ہے نو کی کہانی ہے اور پھر اس کے بعد آگے ابراہام کی کہانی ہے پھر ابراہام کے بیٹے زہا کی کہانی ہے اور پھر یعقوب کی کہانی ہے اور پھر یعقوب کے بارہ بیٹے ہیں ان کے تلق سے ہے اور پھر خصوصی طور پر یوسف کی کہانی ہے اور بنی اسرل کی کہانی اور مصر میں غلامی پر یہ کتاب ختم ہو جاتی ہے اور یہ کتاب مصیح کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت جو تصاویر ہے وہ پیش کرتی ہے مصیح کو ڈھونڈا جائے اس کتاب کے اندر پڑا جائے دیکھا جائے تو مصیح کی تصویر یہ جو ہے کتاب پیش کرتی ہے یہاں پر ایک دریاء ہے جو چار ندیوں میں تقسیم ہوا یہ دریاء یسو مصیح کو پیش کرتے ہیں اور جیسے دریاء میں سے چار ندیاں نکلیں ویسے ہی یسو مصیح میں سے یہ متی مرکس لوکا اور یوہنہ کی انجیل نکلی ہے اور پھر چمڑے کوئی کرتے جو ہیں یہ چمڑا یہ بھی یسو مصیح کی تصویر کو پیش کرتے ہیں عورت کی نسل لکھا ہے لفظ یہ مصیح کی تصویر کو پیش کرتے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر ایک ہی ہستی ہے جو عورت کی نسل ہے اور وہ یسو مصیح ہے ہنوک کا آسمان پر اٹھایا جانا یہ بھی مصیح کی تصویر کو پیش کرتے ہیں حیات کا درخت یہ بھی مصیح کو پیش کرتے ہیں کیونکہ یسو مصیح زندگی کا درخت ہے عبدی زندگی کا ازہاق کی خوش خبری جو سارا کو دی گئی یہ بھی یسو مصیح کو پیش کرتی ہے مہنڈے کا مہیا کیا جانا یہ بھی یسو مصیح کو پیش کرتے ہیں اور پھر یوسف کا جو نمونہ ہے یہ بھی یسو مصیح کو پیش کرتے ہیں اور یہ ہے پدائش کی کتاب کا طرف اور اس میں اور بھی معلومات ہیں اور امید کرتا ہوں ہم نے سنا ہے اور ضرور برکت پائی ہوگی مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہے ورڈ پاور ٹی وی